السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شیف ابزل آپ دیکھ رہے ہیں شیف ابزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بادام حلوے کی بہت شاندار ریسپی اس کو بادام کا حلوہ بھی کہتے ہیں بادام پاک بھی کہتے ہیں اور بہت آسان طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھر میں اس ریسپی کو بنائیں اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں تو آج کی ریسپی بہت خاص ہونے والی ہے تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ مزدار سا بادام حلوہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی دوستو چولے پر رکھ دی ہے اور دو سے تین چمچ سب سے پہلے کڑائی کے اندر دیسی گھی لیں گے اور گھی کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے تو جیسے ہی گھی گرم ہوا اس کے اندر دو چمچ سوجی کے ایڈ کریں گے تو سوجی کو گھی کے ساتھ اچھی دریگے سے فرائی کر لیں گے بھون لیں گے تو جیسے ہی سوجی اپنا تھوڑا سا کلر چینج کریں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر میں نے بادام بھی ایڈ کر دینا ہے تاکہ بادام بھی ہمارے تھوڑا سے کڑک ہو جائیں تو ایک سے دو منٹ کے اندر سوجی اپنا کلر چینج کر دیتی ہے تو سوجی نے کلر تھوڑا سا چینج کیا ہے پچاس گرام دوستو میں بادام اس میں ایڈ کر رہا ہوں تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام ہیں ٹوٹے ہوئے بادام اور ایک سے دو منٹ بادام اور سوجی کو اچھی طریقے سے فرائی کریں گے تاکہ بادام بھی کڑک ہو اور سوجی میں سے بھی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے اور یہ کام آپ نے کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر تو سوجی اور بادام ہمارے کڑک ہو چکے ہیں اب اس کے اندر شامل کریں گے دو سو پچاس گرام کھویا ماوہ بھی کہتے ہیں اس کو کھویا بھی کہتے ہیں تو ایک پاو کھویا ہے دو سو پچاس گرام یہ اس میں لیں گے اور ساتھ اس کے شگر بھی ایڈ کر دیں گے ایک سو پچیس گرام یعنی جتنا کھویا اس سے آدھی چینی ایک سو پچیس گرام آدھا پاو چینی اور کھویا اور چینی کو اب پکانا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اور پیارے دوستو اس کے اندر چمچ آپ نے پروپرلی چلاتے رہنا ہے دس سے آٹھ منٹ کے اندر یہ حلور ریڈی ہو جاتا ہے میڈیم آج پہ ہی تو آج ساہ سا اس کے اندر چمچ بھی چلاتے رہیں گے اور تھوڑا سا گھی ہم نے اینڈ میں اس کے اندر شامل کرنا ہے اب اس کے اندر گھی وغیرہ اس طرح کوئی چیز نہیں جائے گی بس صرف اور صرف لیکوڈ گلوکوس اس کے اندر جائے گا اسی سے اس کے اندر تھوڑی سی چیڑ پیدا ہوگی جس طرح سے کہ آپ مارکٹ سے بزار سے یا کسی بھی حلوائی کی دکان سے یہ علوہ پرچیس کرتے ہیں اسی طرح کا حلواز یہ بنے گا انشاءاللہ تو اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہا ہوں پچاس گرام لیکوڈ گلوکوس یہ مارکٹ میں آپ کو مل جاتا ہے بہ آسانی پنساری کی دکان سے بھی مل جاتا ہے اور دوسرا جن شاپ کے اوپر حلوائیوں کا سمان ملتا ہے مٹھائی والوں کا سمان ملتا ہے اس شاپ سے بھی آپ کو لیکوڈ گلوکوس مل جاتا ہے تو لیکوڈ گلوکوس ایڈ کرنے کے بعد بس ہم نے دوستو اس کو پکاتے رہنا ہے اور چمچ اس کے اندر برابر چلاتے رہیں گے تھوڑا سا یہ تھکنیس میں اور آئے تو اس کے اندر کلر ایڈ کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا حلوہ ہمارا اور تھک ہو چکا ہے اب سب سے پہلے ایک چڑکی زردہ کلر اور دو سے تین رو یلو کلر اس میں ایڈ کریں گے تاکہ بادام کے ٹچ کا اس کے اندر کلر آجائے تو کلر ایڈ کرنے کے بعد تاکہ بادام دو سے تین منٹ اس کو میں نے اور پکایا ہے اب یہ تھکنیس کی طرف آ رہا ہے دوستو تو اسی سٹیچ پر ہم نے اس کے اندر گھی ایڈ کرنا ہے تاکہ بادام دو سے تین چمچ تو پیارے دوستو گھی کی ویڈیو تھوڑی سی اسکپ ہو گئی تھی میں نے تاکہ بادام دو سے تین چمچ اس کے اندر دیسی گھی اور ایڈ کیا ہے اب اس کا فلم کر دیں گے آف اور اب اس کو چولے سے نیچے اتار لیتے ہیں اور ایک ٹریے کے اندر میں نے پیپر پیلے سے لگا کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ چپکے نہ نیچے اس کو اچھی طریقے سے سٹ کریں گے اور اوپر سے بادام سے اس کی گارنش کر دیں گے پھر ایک دفعہ اس کو اچھی طریقے سے سٹ کر لیتے ہیں برابر سارے ہلوے کو اور اب اس کے اوپر باریک باریک کٹے ہوئے بادام اپلائی کریں گے بادام آپ کی مرضی ہے آپ تھوڑے ایڈ کر لیں زیادہ ایڈ کر لیں اوپر صرف گارنش کے لیے بادام اس کے اوپر ایڈ کیے جاتے ہیں تو اچھے خاصے بادام میں نے اس کے اوپر لگا دی ہیں تھوڑا سا باداموں کو چمچ کی مدد سے نیچے کی طرف پش کریں گے تاکہ بادام اس کے اندر تھوڑا سی چپک جائیں ہٹے نہ اس کے اوپر سے جب ہم اس کی سرونگ کریں تو بادام اس کے ساتھ ہی چپک کریں تو اب اس کو دوستو رکھ دیتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے لیے ریسٹ پر اور جب یہ ٹھنڈا ہوگا پھر فائنل لک چلیں جی ماشاءاللہ سے تقریباً تین گھنٹے دوستو میں نے ہلوے کو رکھا ہے اور ہلوہ ہمارا ماشاءاللہ سے زبردست قسم کا جم چکا ہے سیٹ ہو چکا ہے اب اس کے پیسیز بناتے ہیں اور پیسیز آپ کو دکھائیں گے تو ایک بات اس ہلوے کی دوستو یہ ہلوہ بنا کے آپ کم سے کم پندرہ سے بیس دن تک بلکل آسانی سے اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اور خاص بات اس کو آپ نے فریج کے اندر فریزر کے اندر نہیں رکھنا بس کسی بھی ائر ٹیٹ کنٹینر میں ڈال کے اس کو روم ٹمپریچر پر رکھیں روم ٹمپریچر بھی دوستو یہ ہلوہ بلکل سٹ رہے گا تو ماشاءاللہ سے ایک پیس میں نے آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیا تھا اب اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤڈ تو ماشاءاللہ سے لک وائز دوستو بہت زبردست ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے بس اس کا آپ نے دیان یہ رکھنا ہے کہ اس کا جو کھویا آپ لیں کوشش کیجئے گا کہ کھویا اپنے ہی بنا لیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک کھویا کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس طرح سے آپ کھویا آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہ ہلوہ بنائیں یہ ریسپی بنائیں اپنے بچوں کو دیں اور انجوائے کریں تو پیارے دوستو اگر جو یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ